نواب اگبر بکٹی 12 جولائی 1927 کو بروز منگل بارکھان حاجی کوٹ میں پیدا ہوئے نواب صاحب کے بچپن کا نام شہباز خان تھا ابتدائی تعلیم دیرہ بکٹی سے حاصل کی بعد میں ان کے والد محراب خان نے ایچسن کالج لاہور میں داخل کروا دیا وہ بھی زیر تعلیم تھے کہ 1949 میں ان کے والد صاحب وفات پا گئے اگرچہ انہیں ابتدائی دنوں میں سیاست کا شوق نہیں تھا لیکن 1947 میں برطانیہ کے زیر انتظام بلوچستان کی پاکستان یا انڈیا میں شمولیت کے سوال پر جو محدود ریفرنڈم ہوا اس میں انہوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ ڈالا تھا کیا میں پاکستان کے بعد 1950 میں نواب اگبر بکٹی ایجنٹ ٹو گورنر جنرل کانسل رکن بننے کے دوران مشیر بنے 1958 میں زمنی الیکشن جیت کر حکومت کا حصہ بنے ملک فیروز خان نون کی کابینہ میں بحیثیت نائب وزیر دفاع شامل رہے اس عہدہ پر وہ ایک سال تک فائز رہے اس کے علاوہ وہ داخلہ کے وزیر مملکت بھی رہے مختصر وزارت کے دور میں ان کا واحد اور بڑا کررامہ گوادر کی مسکت سے خریداری تھا 1956 میں قائم شدہ نیپ یعنی نیشنل عوامی پارٹی کو بلوچستان میں اس وقت مزید وزیرائی ملی جب ایوب کے دور حکومت کے آخر میں حکومتی جبر و تشدد کے باعث تین سردار نواب خیربخش مری، نواب اکبر خان بکٹی اور سردار عطا اللہ منگل نیپ میں ہمسفر ہو گئے اس وقت کا نعرہ یہ تھا کہ اتحاد کا ایک نشان عطا اللہ خیربخش اکبر خان ایوب مارشل لو میں بکٹی صاحب پہلے منشیات فروشی کے جرم میں گرفتار ہوئے جب یہ الزام ثابت نہ ہوا تو ان پر حیبت بکٹی کے قتل کا الزام لگایا گیا اقرار جرم کروانے کے لیے ان پر بدترین تشدد ہوا مگر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا نوابوں کو آرام طلب سمجھا جاتا تھا بکٹی صاحب نے یہ بات غلط ثابت کی صدارتی الیکشن میں انہوں نے فاطمہ جنہ کی حمایت کی ان کو گرفتار کیا گیا ایوب خان کے زمانے میں گرمیوں میں قیدیوں کو ملٹان اور سبی میں رکھا جاتا جبکہ سردیوں میں انہیں کوئٹا جیل پھیج دیتے تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ تکلیف ہو نواب صاحب پر ایوبی دور حکومت میں ایبڈو کی بابندی لگائی گئی تھی ستر کے عام انتخابات سے ہوا ایوبی حکومت کے خاتمے کے بعد ہی نواب مری اور سردار منگل نے باقاعدہ نیپ میں شمولیت اختیار کی نواب اکبر بکٹی اگرچہ ایبڈو کے سبب پارٹی میں شامل نہ ہو سکے لیکن وہ نیپ کی مکمل حمایت کرتے رہے ظلفکار علی بھٹو کی حکومت میں نواب صاحب کو گورنر بلوچستان کی حیثیت دس ماہ تک ملی پھر اختلافات پر استفاہ دے کر جا گھر بیٹھے انتخابات میں نواب صاحب نے آزادانہ طور پر حصہ لیا انہوں نے بلوچ نیشنل الائنس کی رہنمائی کی اور انتخابات میں کامیابی کے بعد وزیر اعلی بلوچستان مقرر ہوئے انیس سو نواسی میں اکبر بکٹی نے نواز شریف سے اتحاد کیا وزیر اعلی بلوچستان بنے سول آگست انیس سو نوے کو جمہوری وطن پارٹی کی دیاغ بیل ڈالی انیس سو بانوے میں اپنے وارث سلیم بکٹی کے قتل کے بعد وہ کوئٹہ اسلام آباد واپس نہیں آئے بلکہ انہوں نے عملی سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی اس دوران ان کا وقت اپنی لائبرری میں گزرتا کہتے ہیں کہ نواب اکبر بکٹی صاحب کی لائبرری اجائے بات کا خزانہ تھی مطروق اخبارات نادر کتب شاہکار پینٹنگز اس کے علاوہ وہ فلمیں جو شاید برے سغیر کی ابتدائی فلمیں تھی ان کے پاس موجود تھیں بکٹی صاحب کبھی کسی کتاب پر کچھ نہیں لکھتے تھے بلکہ الگ صفحات پر اس کی اہم باتیں تحریر کرتے تھے انیس سو ستانوے کے انتخابات میں حصہ لینے سے نواب صاحب میمبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے دوہزار پانچے میں بکٹی صاحب اور حکومت کے تعلقات کشیدہ ہوئے بکٹی صاحب سوئی اور دیرہ بکٹی کے سرکاری منصوبوں میں اہل علاقہ کی شمولیت چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ اداروں میں نوکریاں مقامی افراد کو ملیں فوجی چھاؤنیاں دیرہ بکٹی اور سوئی سے ختم ہوں ایک سال کے دوران انہوں نے کئی بار مرکزی حکومت کے نمائندوں سے مذاکرات کیے جو ناکام رہے بلوجستان کے لیے ترقیاتی منصوبوں پر بکٹی قبیلے کو ویسے ہی تحفظات تھے جیسے سی پیک پر پختونخواہ کو تحفظات تھے مگر سی پیک کے وقت جمہوری حکومت موجود تھی تو یہ تحفظات اے پی سی بلا کر بات سیت کے ذریعہ حل کرنے کی کوشش کی گئی مگر دوہزار چھے میں مکہ لہرانے والا کمانڈو موجود تھا اور وہ ہر مسئلہ بزریت طاقت حل کرنا چاہتا تھا اس کشمکش کے دوران ڈاکٹر شازیہ کا واقعہ پیش آ گیا جس نے جلتی پر تیل کا کام کیا ڈاکٹر شازیہ کے مطابق کیپٹن حماد نے اس کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا تھا ڈاکٹر شازیہ کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ پہلا نہیں تھا مگر اس نے نواب صاحب کو مزید غصت دلایا انہوں نے پیش آنے والے تمام واقعات کی انکوائری کا مطالبہ کیا مغررت ہوا مزید کی بات یہ ہے کہ شازیہ کیس میں جوڈیشنل کمیشن بننے سے پہلے ہی پرویز مشرف نے وردی میں آ کر ٹی وی پر کہا کہ کیپٹن حماد is 200% انوسنٹ یعنی کیپٹن حماد 200% معصوم ہے جنوری 2005 میں ڈاکٹر شازیہ کیس نے پورے بلوچستان میں آگ لگا دی کیونکہ بلوچ معاشرے میں خواتین کو ایک بڑا مقام حاصل ہے اس واقعے کے بعد دیرہ بکٹی میں حالات کشیدہ ہو گئے ساتھ جنوری 2005 کو بکٹیوں نے گیس پائپ لائن اڑا دی جس سے پاکستان میں گیس کی سپلائی موتل ہو گئی ساتھ جنوری 2005 سے 11 جنوری تک کروکٹ حملوں میں پاکستان پیٹرول لیمٹیڈ پی پی ایل کو 230 ملین روپے جبکہ گیس سپلائی موتل ہونے سے پاکستان کو 120 ملین روپے کا یومیا نقصان ہوا تھا پرویز مشرف پر بلوچستان میں حملہ ہوا الزام بکٹی پر لگا ان کے گھر پر بمباری ہوئی لیکن سوچنے کی بات ہے کہ 2004 میں کراچی میں کور کمانڈر کے کافلے پر حملہ ہوا تھا اور مشرف پر تین حملے پنجاب میں ہوئے تھے مگر کیا اس وجہ سے پورے کراچی اور پنجاب کو تحس نحس کر دیا گیا کیا یہاں اس بات پر کوئی فوجی آپریشن شروع کیا گیا بلکل نہیں پھر کیوں مشرف پر ایک حملے کے الزام میں بلوچوں پر بمباری کی گئی 17 مارچ کو سانہاں دیرہ بکٹی پیش آیا دیرہ بکٹی میں گھروں پر بمباری کی گئی جس میں 70 سے زائد افراد شہید ہوئے گولے دیرہ بکٹی کی آبادی اور نواب صاحب کے قلعے میں گرے اس کے بعد نواب صاحب نے 80 سال کی عمر میں پہاڑوں کا رخ کیا بل آخر پاکستانی فوج نے شہری علاقوں پر بمباری کا فیصلہ کیا اور نواب صاحب کے قلعے پر گن شپ ہیلی کپٹرز کے ذریعے بمباری کی گئی حالات تیزی سے بدل رہے تھے کوہلو اور دیرہ بکٹی کے گرد جنگ شدد سے جاری تھی نواب صاحب نے پیرہ سالی میں مضاحمت کی اور بل آخر 26 اگست 2006 کو ترہ تانی کوہ سلیمانی میں ان پر شدید حملہ کیا گیا جس میں وہ شہید ہو گئے نواب صاحب کی وفات سے اگلے روز معروف سیاستدان جعوید حاشمی نے جیل سے اپنی بیٹی کو خط لکھا ایک 80 سالہ بوڑھے کو گرفتار کرنا اتنا مشکل کام نہ تھا مگر حکمران تو اسے ڈاکٹر شازیہ کی اسمت دری کرنے والے افسر پر تنقید کا مزہ چکھانے کا فیصلہ کر چکے تھے وفاقی وزیر وزیر مملکت گورنر اور وزیر اعلی بلوچستان رہنے والا سیاستدان کلات اسمبلی میں پاکستان کے ساتھ الہاق کے حق میں ووٹ دینے والا شخص اگر بلوچستان کے استحصال اور اس کے حقوق کرونا روتے ہوئے 80 سال کی عمر میں اپنا آبائی علاقہ چھوڑ کر مضاحمت کے لیے کسی پہاڑی پر جا بستا ہے اور وہاں مارا جاتا ہے تو میرا ضمیر مجھے یہ سوچنے پر مجبور ضرور کرے گا کہ پاکستان کے حق میں ووٹ دینے والا کلو کے غار میں کیوں مارا گیا